ہیلو اینڈ ویلکم تجھے کے سیول سرویسز تو دوستو اس سے پہلے ہم نے جو ہے کمیونکیبل ڈیزیزز کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور میرے حساب سے آپ کوئی بھی یوٹیوب جینل دیکھ لو کہیں بھی اس سے زیادہ آپ کو اس سے زیادہ کا ہے اس سے کم ہی ہر جگہ پہ ملے گا تو میں چاہتا ہوں آپ کا ایک بھی کوششن جو ہے بیالوجی سے نہ چھوٹے پورے پانچ کے پانچ کے پانچ آپ کور کر پاؤ اس لئے میں تھوڑی بہت ڈیپٹ میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو دوستو کمیونکیبل میں ہم نے تین چیزیں پڑھ لی اور آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے نون کمیونکیبل ڈیزیزز کے بارے میں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کی ایک دو لائنز بچ جاتی ہیں جن کو میں میں ویدن ٹو ٹو لگ بگ تین چار سے پانچ لیکچرز میں آپ کا سلیبس میں بیالوجی کا کمپلیٹ کر لوں گا اور میکزیمم آپ رکھ لیجے چھے دن میں آپ کا یہ بیالوجی کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستو اس سے پہلے ہم نے جو ہے کمیونکیبل پڑھا آج ہم لوگ پڑھیں گے نون کمیونکیبل کے بارے میں اور نون کمیونکیبل میں بارے میں میں نے تین چار ڈیزیزز رکھی ہیں کینسر ہے ڈائیابیٹیز ہے اور اس کے بعد کچھ ہارٹ کے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں تو ایک نمبر کے لیے تو اتنا کافی ہے کیونکہ آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ وہی کمیونکیبل کے میکزیمم چانس بنتے ہیں آپ سے وہی پوچھا جائے تو پھر بھی جو نون کمیونکیبل کی اور جو بچ جائیں گی تو آپ یہ نہیں سوچنا کہ سر نے کم پڑھایا نون کمیونکیبل کو تو اس کو جو میں میں ایم سی کیوز کے دوارہ کور کروں گا تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیکچر دیکھ لیجے نون کمیونکیبل ڈیزیزز ہوتا کیا ہے پہلے سے ہی میں بتاتا چلا آ رہا ہوں نون کمیونکیبل ڈیزیزز جو ہیں وہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ایک شخص سے ون پرسن سے دوسرے پرسن کی طرف نہیں فیلتی یہ جو ہیں فیلتی نہیں ہے کونفائنڈ رہتی ہے ایک ہی بندے میں لیکن 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 یہ بھی فاٹل ہوتی ہیں فاٹل یعنی انسان کو مار سکتی ہیں اگر ان کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے ٹھیک ہے دوستو تو نون کمیونکیبل ڈیزیزز وہ ڈیزیزز ہوئیں جو کیا ہوتی ہیں جو ون پرسن ٹو این ایڈر پرسن سیپریڈ نہیں ہوتی اور یہ زیادہ تر کس کی وجہ سے ہوتی ہے انسان کے خود کی اپنی ہی لاپروہی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہ کوئی انسان جو ہے وہ فیزیکل فیزیکل ایکٹویٹی نہیں کرتا اس سے کینسر ہو سکتا ہے کوئی کنزپشن آف الکوہل کرتا ہے کوئی اس کے بعد سموکنگ کرتا ہے اس سے کینسر ہو جاتا ہے یا ڈائیبیٹیز جو ہے اپنی فیزیکل ورک زیادہ نہیں کرتا ایکسرسائز نہیں کرتا ڈائیبیٹیز ہو جاتا ہے تو کہنے کی بات اتنی ہے non communicable diseases are those diseases جو separate نہیں ہوتی ایک بندے سے دوسرے بندے کو تو چلیئے first disease کو ہم لوگ پگڑ لیتے ہیں cancer کیا ہوتا ہے cancer آپ سب لوگ جانتے ہو بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہو cancer کا مین مطلب کیا ہوتا ہے unlimited growth of cells and tissues cancer ہوتا کیا ہے کہ cells جو ہوتے ہیں ہماری باڈی کے وہ unlimited growth کرتے ہیں جتنی ہماری باڈی کو ضرورت ہے جب اس سے زیادہ جب اس سے بھی excess میں ہماری باڈی جو ہے cells کی production کرے تو growth کرے which it results in the formation of cancer ٹھیک ہے نا اور cancer کے بعد اگر treatment نہ کیا جائے تو وہ پھر وہ tumor کی shape لے لیتا ہے ٹھیک ہے وہی یہاں پر میں نے لکھا ہے دیکھ لیجئے cancer کا دوسرا نام ہے neoplasm new یعنی نئی نئی اور growth plasm ہوتا ہے growth ٹھیک ہے سمجھا گیا ہوگا cancer کیا ہوتا ہے cancer کا دوسرا نام neoplasm ہے neoplasm اس لیے کیونکہ اس میں نئی growth ہو جاتی ہے cells کی دیکھئے ہمارا کوئی بھی part ہے ہمارے باڈی کا کوئی بھی part ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے ایک process ہوتا ہے cell division کا ٹھیک ہے نا cell division کا ایک process ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے cells جو ہے divide ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کے کچھ cells مرتے بھی ہیں ڈائی بھی ہوتے ہیں اسی طرح سے نئے cells بنتے بھی رہتے ہیں لیکن کیا ہو جاتا ہے sometime 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 کیا ہو جاتا ہے جب انہی cells کی uncontrolled growth ہو جائے دوستو uncontrolled growth ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے cancer ہو جاتا ہے اور وہ جو cell division ہوتی ہے یہاں پہ میں نے لکھا تو نہیں ہے آپ لوگ لکھ لیجئے اپنے notes پر mitosis 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 سے mitosis ایک ایسی cell division ہے جس سے کیا ہو جاتا ہے مطلب اس سے cells ایک سے دو بنیں گے دو سے پھر بعد میں بنیں گے identical cells بنتے ہیں یاد رکھنا آپ لوگ mitosis سے کیونکہ process ہے یہ دو ہوتے ہیں mitosis اور meosis mitosis جو ہے mitosis میں cell division ہو جاتی ہے and it result in the formation of two identical daughter cells ٹھیک ہے دوستو اور اس کا function کیا ہوتا ہے mitosis کیوں ہوتا ہے basically تاکہ growth ہو سکے ہماری body کی ہمارے cells کی اور جو cell مر جاتے ہیں ان کی repair نئے بن سکے ٹھیک ہے نا تو یہی میں نے ابھی تک کہہ دیا آپ کو cancer کیا ہوتا unlimited growth of cells یا tissues اور کون سے cells abnormal cells ٹھیک ہے یہاں پر میں نے never dies لکھا ہے never dies کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو cancerous cells ہوتے ہیں دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا کچھ cells جو ہیں die ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نئے بھی بنتے رہتے ہیں by the process of mitosis لیکن یہ جو cancerous cells مان لیجئے کچھ بن گئے یہ die نہیں ہوتے یہ die نہیں ہوتے اور یہ بڑھتے رہتے ہیں اگر die نہیں ہوتے ہیں ان میں mitosis ہو رہی ہیں بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے تو یہ tumor بعد میں بنا لیں گے cancer جو ہے نا basically یہ دیکھا گیا ہے 40 سے 60 سال کی age میں یہ most common ہوتا ہے سب سے زیادہ 40 اور 60 سال کی ہوتا ہے اور 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 جو world health organization کی report ہے ایک منٹ world health organization کی report ہے وہ کیا کہتے ہیں men's جو ہیں جو humans یہ males جو ہوتے ہیں ان میں most of the time maximum time respiratory track کے cancer جو ہیں دیکھے گئے ہیں ٹھیک ہے respiratory track کیوں کیونکہ males جو ہیں زیادہ تر وہ تم باکو 7 کا اپیوگ کرتے ہیں اس کے بعد cigarette پیتے ہیں اس کے بعد alcohol consumption ان چیزوں کی وجہ سے اور females میں دیکھا گیا ہے cervax اور vagina میں cervax اور vagina یہ reproductive parts ہوتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں tobacco کی وجہ سے جو ہے 44.6 پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں چانسز ہوتے ہیں میل منز میں منز میں کینسر ہونے کے وہیں فیمیلز میں توبیکوز ہو جو ہیں یہ ریپورٹ آئی تھی ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی شاید 2015 کی یہ ریپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وومنز میں جو ہے توبیکو کی وجہ سے 20% کیا کینسر ہوتے ہیں اور 44.6% میلز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب کینسر جو ہوتے ہیں یہ دو ٹائپز کی ہوتے ہیں نیچے میں نے ایکسپلین کیا ہے یہ صرف میں اس میٹا سٹیشز کو ایکسپلین کرنے کے لئے بتا رہا ہوں کینسر دو ٹائپز کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نون میلیجنیٹ نون نون میل ایجی ن ای ڈ لکھ لینا آپ خود نون میلیجنیٹ اور دوسرا ہوتا ہے میلیجنیٹ نون میلیجنیٹ کو ہم لوگ بنائن بھی کہتے ہیں بنائن بنائن کینسر اور دوسرے کو ہم لوگ کینسر بھی کہتے ہیں ہم لوگ نیچے پڑھیں گے ڈریں گے نہیں تو میں نیچے جو کینسر سپارٹ ہوتا ہے یا جو ٹیومر بنتا ہے نا یہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے کونفائن ایک ہی پلیس پر جہاں پر بنا وہیں پر یہ باقی چیزوں میں فیلتا نہیں ہے اسی لئے اس کو جو ہے یہ اتنا ہانی کارک نہیں ہوتا اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا نون میلیجنیٹ پین کاز کر رہا ہے اس لئے اس کو ریمو کرنا اچھا ہوتا ہے لیکن جو میلیجنیٹ ہوتا ہے میلیجنیٹ جیہاں جسے ہم لوگ کینسرس کہتے ہیں یہ جو ہے انیشیل میں اس کی گروہ تو بلکل سلو ہوگی بلکل سلو ہوگی لیکن دیکھتے دیکھتے اس کی گروہ کیا ہو جائے گی دیکھ لیجئے پہلے سلو ہوگی پھر ریپیڈلی ہو جاتا ہے برست سمجھتے ہو فٹ جاتا ہے ٹیومر اور 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 یہ فیلتا ہے پورے باڈی پارٹس کے ڈیفرنٹ باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں چلا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہو جاتا ہے وہ لاسٹ سٹیج ہوتی اور ڈیتھ ہونے کے چانسز تو لاسٹ پہ وہی بچ جاتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے اسی سٹیج کو ہم لوگ میٹاسٹیسز کہتے ہیں شاید آپ کو کلیر نہیں ہوا ایک بار پھر سے بتاتا ہوں میٹاسٹیسز کیا ہوتا ہے جب کینسر جو ہے تھرڈ سٹیج پر ہوگا یا ٹیومر جو ہے تھرڈ سٹیج پر ہوگا تو کیا ہو جائے گا یہ جو ہے ٹیومر جو ہے یہ برست ہو جاتا ہے یہ فٹ جاتا ہے اور اس کے بعد ویا بلڈ سٹریم ویا بلڈ سے یا لیمپ ویسل سے یہ ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس میں چلا جاتا ہے فیل جاتا ہے اور بعد میں ڈیتھ ہو سکتی ہے تو اسی سٹیج کو ہم لوگ میٹاسٹیسز کہتے ہیں یہ سٹیج جو ہے یہ کینسرس کینسرس ٹیومر کی سٹیج ہے ایک میں نے کیا بتایا بینائن اور دوسرا کینسرس بینائن کا اور ایک نام ہے نون میلیجیننٹ ویرز کینسرس کا دوسرا نام میلیجیننٹ ہوتا ہے اب یہ جو کینسر ہے یہ ہوتا کیوں ہے کیوں اگر ہم لوگ اور ڈیپتھ میں دیکھیں گے تو ہماری بوڈی جو ہے اس کے سیلز اس کے اندر کیا ہوتا ہے کروموزوم کروموزوم بنا ہوتا ہے ڈی ای نے سے بہت بار میں بتا چکا ہوں یہ تو ڈی ای نے ہوتا ہے سمٹائم یہ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں ہمارے سیلز جو ہیں اسے ریپیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن سمٹائم کیا ہو جاتا ہے ڈیمیج کا یہ مطلب ہے دیکھ لیجئے ڈی ای نے کے اندر سیکوینس ہوتا ہے اے ٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ایڈینین تھائیمین کے ساتھ اور جی سی گیاینین سائٹوسین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کبھی کبار ان کا ایرینجمنٹ یہ اس کے ساتھ کبھی کبار جڑ گیا یا یہ جو ہے اس کے ساتھ مطلب ان ایرینج فارمیٹ اگر ہو گیا تو یعنی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کروموزوم جو ہے ڈی ای نے جو ہے ڈی ای نے ہو گیا تو ہماری سیلز کا یہ کام ہوتا ہے اس ڈی ای نے کو ریپیئر کرنا لیکن کینسر سیلز میں کیا ہوتا ہے کینسر سیلز گا ٹیومر جو ہے نا ٹیومر ہوتی ہے آؤٹر باڈی گروت ہو جانا آؤٹر باڈی گروت کیا ہوتا ہے مطلب یہ آپ کی باڈی ہے تو کہیں پر بھی کہیں پر بھی جو ہے آپ کا میٹ جو ہے وہ باہر نکل آئے گا بلج پورشن بن جائے گا اسی کو ہم لوگ ٹیومر کہتے ہیں ہاں تھوڑی بہت ایکسپشن ہے جیسے کہ ایک ایسا کینسر ہے صرف لیوکیمیا لیوکیمیا صرف ایک ایسا کینسر ہے جس کے کیس میں ٹیومر نہیں بنتا کیونکہ لیوکیمیا جو ہے لیوکیمیا جو ہے یہ بلڈ کا کینسر ہوتا ہے اور بلڈ جو ہے فلکویڈ ہے فلیوڈ ہے تو یہ بلج کینسے یہ بڑا کینسے بنے گا اس لیے صرف لیوکیمیا ایک ایسی ایکسپشن ہے جس میں ٹیومر نہیں بنتا باقی جتنے بھی کینسر ہیں ان سے جو ہے ٹیومر بن جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹائپس آف ٹیومر کے بارے میں یہ جو ٹائپس آف ٹیومر ہے یہ دو ٹائپس کے ہوتے اوپر ہی میں نے ایکسپین کر لیا بنائن جسے ہم لوگ نون میلیزن بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کینسر بنائن جو ہے ایک جگہ پر ہوگا جہاں پر بنے گا وہیں پر کون فائن رہے گا اور سیپریٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو سیپریٹ یعنی فیلے گا نہیں فیزیکل اپیرینس بندے بگڑ جاتی ہے انسان اچھا نہیں لگتا تو اسے نکال ہی بہتر رہتا ہے دوسرا ہے کینسر میں کیا ہوتا ہے چلیئے ایک بار پھر سے تھوڑا بہت ان کو سمجھ نہ آیا ہو پہلے سلو گروت ہوگی اس کے بعد گروت ہوگی اور اس کے بعد یہ فیلے گا جاتا ہے کس سے ویا بلاڈ سٹریم اور اور یہ فارٹل ہوتا ہے فارٹل ہوتا ہے کر سکتا ہے دوستو تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب کینسر کتنے ٹائپس کی ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑا ٹیومر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں دو ٹائپس کی ہوتے اب ہم لوگ پڑھیں گے کینسر کی ٹائپس ہے تو اگر ہم کینسر کو پڑھنے بیٹھے تو دس ویڈیوز میں بھی کم پڑھ جائے گا لیکن ہمارے اسیس بی کے حساب سے ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں گے ٹائپس آف کی اگر میں بات کروں تو تین ٹائپس ہوتی ہیں اس کی ایک تو کارسینو ماس دوسرا ہے سرکو ماس اور دوسرا ہے لیوکیمیا ٹھیک ہے دوستو کارسینو ماس جو ہے آوٹر باڈی میں ہوتی ہے جو آپ کی اپی تھیلیل لیئر ہوتی ہے باڈی کی یہ اس میں جب اس کے سیلز کی انکنٹرول گروت ہو جاتی ہے تو تب جو کینسر ہوگا وہ کارسینو ماس ہوگا اسی کو ہم لوگ کارسینو ماس کہیں گے اپی تھیلیل جانتے ہو نا آوٹر موسٹ کورنگ جو ہوتی ہے جب اس میں آوٹر گرو یہ کیا کہتے ہیں انکنٹرول ڈیویجن ہو جائے تو اس کو ہم لوگ کارسینو ماس کہتے ہیں گلینڈول ٹیشوز میں بھی گلینڈول ٹیشوز ہوتے ہیں جو گلینڈ ہوتے ہیں جن ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں جب ان ٹیشوز کی انکنٹرول گروت ہوتی ہے گلینڈ جو ہے گلینڈ کیا ہوتا ہے گلینڈ اور آرگن گلینڈ جو ہوتا ہے گلینڈ بھی آرگن ہی ہوتا ہے لیکن گلینڈ کا کام سیکریشن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہمارے جو نپل ہوتے ہیں جو عورتوں کے نپل ہوتے ہیں جہاں پر ملکی پروڈکشن ہوتی ہے تو دیکھ لیجئے اگزامپل کی بات کریں تو بریسٹ ہوتے ہیں جب ان میں انکنٹرول گروت ہو جاتی ہے تو بریسٹ کنسر ہو جاتا ہے سٹامک کینسر سٹامک کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے تو جب اس میں انکنٹرول گروت ہو جائے تو کینسر ہو جاتا ہے یا پینکریارٹک کینسر پینکریارز تو جانتے ہیں سٹامک کے تھوڑا نیچے ہوتا ہے کنسر ہوتا ہے جو جیدہ تر کنیکٹو ٹیشوز میں ہوتا ہے ٹیشوز ہمارے باڈی کے چار ٹائپ کے ہوتے ہیں جن میں کنیکٹو ٹیشوز ہوتے ہیں دیکھ لیجئے ان کا کام کیا ہوتا ہے نا مان لیجئے ہمارے کچھ باڈی ٹیشوز ہیں تو جو کنیکٹو ٹیشوز یا مسکولر ٹیشوز میں مسکولر ٹیشوز جن سے ہماری مسلز بنی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ سرکو کہتے ہیں اس میں اگر اگزامپل کی بات کریں تو لکھ لیجئے آپ میں لکھا تو نہیں ہے کینسر آف بون اس کی اگزامپل لکھ لینا آپ اور اس کے بعد اور بھی جو لفنا چاہے تو لیمف نوٹ کا کینسر جو ہو جاتا یا مسلز کا کینسر ہو جاتا ہے وہ ساری اسی کی اگزامپل ہے دوستو یہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہو تیسرا ہے لیوکیمیا لیوکیمیا بلڈ کینسر ہوتا ہے بلڈ کینسر اس میں کیا ہو جاتا ہمارا بلڈ اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ر بی سی و بی سی اور پلی لیٹ لیٹ جو و بی سی جو ہوتے ہیں و بی سی جب یہ بہت زیادہ حد سے زیادہ جب بڑھنے لگتے ہیں بلڈ کے اندر تو تو ایک کینسر ہو جاتا ہے جسے ہم لوگ لیوکیمیا کہتے ہیں و بی سی کی فل فارم ہے و بلڈ کارپیو سکل میں نے شاید پڑھا بھی لیا ہے پہلے لیو بی سی آپ لوگ یاد رکھیں گے و بلڈ کارپیو سکل اور لیوکیمیا کیا ہوتا ہے لیوکیمیا جب و بی سی کی کونٹیٹی جب تو آجائے گا فیزیکل ایریٹینٹس جسے فیزیکل آپ کو مطلب کینسر ہونے کے چانسز ہیں تو کشمیر کی بہت مشہور چیز کانگڑی جسے یہ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی کینسر ہو جاتا ہے جو ٹو بیک کو کھاتے ہیں تمباکو اس سے بھی ہو جاتا ہے سن لائٹ سے کیونکہ سن لائٹ سے ریڈییشن کو روکتا ہے لیکن 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 یو بی ریڈییشن کو بہت کم روک پاتا ہے تین قسم کی الٹرا وائلنٹ ریڈییشن ہوتی ہیں الٹرا وائلنٹ ریڈییشن اے بی اور سی سی تو ہمارے نیچے پہنچتی ہی نہیں ہے ارث پر بی جو ہے اے کو روک لیتا ہے لیکن بی کی تھوڑی بہت ریڈییشن آ جاتی ہیں اور جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں سن لائٹ میں ان کو کینسر ہونے کا خطرہ جو ہے بنا رہتا ہے تو ریڈییشن ریڈیشن سے بھی دیکھ لیجئے ایکس ریز کی اگر ایکس ریز مطلب کہیں پر کام کرتے ہیں جہاں پر ایکس ریز کا ایکس پوچر بہت زیادہ ہوتا یا الٹرا وائلنٹ ریڈیشن جو سن سے آتی ہیں وہاں پر کینسر ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اب ہم لوگ اگر بائیولوجیکل ایجنٹس کی بات کریں تو سمپلی آپ بائیولوجیکل کے کیس میں ایک تو آنکو وائرس سے ہو سکتا ہے خرپ سیاہ بار وائرس سے تین چیزوں ان تین وائرس سے ہو سکتا ہے تو دوستو اتنا جو ہے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا تھوڑا بہت یاد رکھ لینا کہ کینسر کس سے ہوتا ہے اور نون ہوتی کیا ہیں ہم لوگ ریس فیکٹر کی بات کریں ریس فیکٹر اس میں کیا ہے مطلب کون سا کینسر کی وجہ سے ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے رسپیریٹری کینسر رسپیریٹری جو ہوتا جو سانس کی جو سانس کا سسٹم ہوتا جسے ہم لوگ شا سانس لیتے ہیں نا انہیل آف آکسیجن ایکس ہی آف کاربن ڈا آکس آئیڈ اسی کو ہم لوگ رسپیریٹری کہتے ہیں تو رسپیریٹری کینسر کس کی وجہ سے میکزیمم چانس ڈوبیکو کی وجہ سے تمبک اکھانے کی وجہ سے سکن کی سکتا ہے سانس کی واجہ سے سانس سے آتی ہیں جسے اوزون لیئر کچھ لیئر ان کو کچھ روک نہیں پاتا تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سکن کی سکن بریس کی سکن جو ہے لیکن کچھ جو فیکٹرز کہتے ہیں تو ایک تو آتا ہے ہرمون چینجز ٹھیک ہے جب آپ کی ہرمون میں جیسے لیڈیز میں بہت سارے ہرمون ہوتے ہیں جب ان میں چینجز آ جائے مان لیجئے ضرورت جو ہے 30 میلی گرام کی سکریشن کی ہے نکل رہا ہے 50 میلی گرام ایک دن دو دن تین دن ایک سال تک تو اس کے بعد بریسٹ کینسر ہو جائے گا دوسرا ہے جب پیگننسی ہوتی ہے اس دوران بھی بریسٹ کرتے سوئی جاتے ملک بنانا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور ایک کینسر جو ہے بہت ہی عام ہے لیکن یہ یہ پر نہیں ہے یہ جو ہے افریقن امریکن میں پایا جاتا ہے لیکن بہت کم زیادہ تک مین میں ہی پایا جاتا ہے پروسٹیٹ کینسر چیم لوگ کہتے ہیں تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انہی میں زیادہ کیوں ہوتا ہے انڈین میں بہت کم ہے شکر ہے رب کا اور اس کے سیمٹمز جو ہیں لاؤس اف ویٹ جب یہ بہت کم ہو جاتا ہے لامپ اٹ اینی باڈی پارٹ لامپ جو ہوتا نا لامپ اردو یا ہنڈی میں میننگ ہوتا ہے ڈھی مطلب وہی وہ ٹیومر جیس بن جانا ڈھی بن جانا کسی باڈی پارٹ کے اوپر کیا مطلب جب وہ جمع ہوتے جائیں گے سیلز تو وہ بنا لیں گے اور اس کو ہم لوگ سیمٹمز اور ریگولر میننسز ہوتا ہے جو سائیکل ہوتا ہے پیریئیڈ کا وہ مطلب اس میں چینجز آ جاتی ہیں 28 کے بجائے کبھی 20 دن بعد ہی میننسز ہوں گے پیریئیڈ ہوں گے کبھی 25 دن بعد کبھی 26 دن بعد فارمیٹ میں تو دوستو اگر میں ڈائیگنائزز کی بات کروں تو دائیگنائزز کیا ہوتا ہے پتہ کرنا مطلب کن چیزوں سے ہم لوگ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کینسر ہوا ہے نہیں ہے ایک تو آ گیا بائیوپسی بائیوپسی جو ہوتا ہے بائیوپسی میں کیا کیا جاتا ہے مان لیجیے کسی کو جو ہے لیور کینسر ہے تو لیور جو ہے اس کو کچھ سیلز جو ہے نکالے جائیں گے اس کو کو لیبورٹری میں لیا جاتا اور دیکھا جاتا ہے تو جب ہم لوگ لیونگ ٹیشوز کو لے جاتے ہیں لیبورٹری میں کرنے کے لئے کون سی ڈیجیز ہے اسے ہم لوگ بائیوپسی کہتے ہیں اور دوسری چیز آتی ہے آٹوپسی آٹوپسی ہوتا ہے جب ہم لوگ مرنے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں وہ میں نے شاید پہلے بھی پتا دیا ہے دوسرا ٹیسٹ آتا ہے بلاڈ ٹیسٹ بلاڈ ٹیسٹ سے بھی اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا اور 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 ٹریٹمنٹ بہت سارے ہیں کینسر کے کیس میں ان کیس اگر کینسر ٹیومر بن گیا ہے تو آپ لوگ سرجری کریں گے ٹھیک ہے نا سمپل بلکل جتنا آپ لوگ یاد رکھ سکو دوسری نمبر جو ہے ریڈیو تھرائپی ہم لوگ یہاں پر ریڈیو ویوز کا استعمال کرتے ہیں ایلیمنٹس جو ہوتے نا ایلیمنٹس جو ہیں کچھ ایسے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ریڈییشنز چھوڑتے رہتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ کیونکہ یہ ایمپورٹن نہیں ہے یہاں پہ اس لئے میں نہیں بتاؤں گا تو کچھ ایلیمنٹس جو ہیں ریڈییشنز چھوڑتے ہیں ان ایلیمنٹس کو ہم لوگ آئیسوٹوپس کہتے ہیں having same atomic number but different atomic mass یہ chemistry میں definition ہے تو چلیے چھوڑیے لیکن وہ ایلیمنٹس جو continuously ریڈییشنز چھوڑتے رہتے ہیں دیکھ لیجئے ریڈییشنز بیمز یا ریز جو ہیں چھوڑتے ہیں ان کو ہم لوگ ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹس کہتے ہیں تو وہ therapy دی جاتی ہے ان ریڈییشنز کو مطلب کوئی جو ہے مان لیجئے کسی پارٹ میں چسٹ میں یا کوئی بھی پارٹ میں کینسر ہے تو ریڈییشنز جو ہیں پاس کی جاتی ہیں اس پارٹ سے جس کی وجہ سے وہ کینسر cells جو ہیں مر جاتے ہیں کیمو تھریمی میں جو ہے chemicals کا use کیا جاتا ہے وہی دھوائیاں شوائیاں دی جاتی ہیں دھوائیاں لگائی جاتی ہیں جس سے ٹھیک ہو جائے بندہ کینسر ٹھیک ہو جائے تو نام یہاں پر لکھا ہے میتھوٹریز ایٹ ٹھیک ہے نا یہاں پر ہے میتھوٹریز ایٹ اور دوسرا ہے سائیکلو فوسفے ایم آئی ٹھیک ہے دوستو تو نام اتنے یاد ضروری نہیں ہے رکھنا ریڈیو ایکٹو آئیسوٹوپس کا use کیا جاتا ہے اور اور جو بات کریں گے اور بھی کچھ تھرپی دی جاتی ہے ایمیون تھرپی ایمیون تھرپی مطلب ایمیون سسٹم کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے ایمیون سسٹم میں بی سیل ٹی سیل آ جاتے ہیں جن کو جو ہے فاس جن کو جو ہے ٹھیک ہے نا تو کینسر سیل کے ساتھ پھر وہ لڑنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور بان میرو سمجھتے ہو نا بان میرو جو ہے بان میرو ویس کو کہتے ہیں جو ہڈیوں کے اندر جو میرو ہوتا ہے نا اسی کو ہم لوگ بان میرو کہتے ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے پیشنٹ میں کسی دوسرے بندے ہیلتھی بندی کا میرو ڈال دیا جاتا ہے پھر وہ بعد میں ملٹیپلائی ہوتا ہے اور اور بعد میں میرو تھرپی جو لانگ لاسٹنگ ڈیزیز ہوتی ہوتی ہیں جنیٹکلی ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا بات کریں گے ڈیابیٹیز کے بارے میں ڈیابیٹیز تو آپ نے سنائی ہوگا ڈیابیٹیز کیا ہوتا ہے ڈیابیٹیز میلائٹس اس کا پورا نام ہے یہ بھی کرونک ڈیزیز ہے کرونک ہوتا ہے جو جلدی سے ٹھیک نہ ہو جسے عرصے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہونے میں آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ڈیابیٹیز ہوتا ہے وہ ساری عمر دوائی کھاتا رہتا ہے اس لئے اس کو کرونک کہتے ہیں اس ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے کہ انسولین کی پروڈکشن نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے نا میں کراس مارا ہے انسولین کو انسولین جو ہے اس کی پروڈکشن نہیں ہو پاتی ہماری بوڈی جو ہے یہ انسولین کی پروڈکشن کرتی ہے اور اس انسولین کا کام کیا ہوتا ہے وہ گلوکوز کو جو ہماری بوڈی میں گلوکوز ہوتا ہے اس کو ایز ان انرجی لیتا ہے لیکن جب ہماری بوڈی میں انسولین ہو گا ہی نہیں تو گلوکوز سے ہارمون ہے جسے پینکریاز سیکریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہارمون ہے جسے پینکریاز پینکریاز کے اندر سیلز ہوتے ہیں پینکریارٹک آئیلیٹس لکھ لیجئے پینکریارٹک 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 آئیلیٹس آئی ایس ایلی ایلیٹس آئیلیٹس پہل ہی یاد رکھئے گا پینکریارٹک آئیلیٹس ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو اس کی سیکریشن کرتے ہیں انسولین کی اور انسولین جو ہے پھر بعد میں کیا کرتا ہے یہ مطلب گلوکوز کو ایزن انرجی یوز کرتا ہے لیکن جب انسولین کی پروڈکشن ہی نہ ہو تو انرجی یا گلوکوز مطلب کتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہو جائیں گی اور اس لئے ان ڈائیپوٹیز والے پیشنٹس کو پھر بعد میں انسولین جو ہے یہ انجیکشنز باہر سے لگانے پڑتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ان بیماریوں سے نجات مانگنی چاہیے تو چلیے ہم لوگ سمٹمز کی بات کرتے ہیں سمٹمز کیا ہوتا ہے ڈائیپوٹیز کے کیس میں سمٹمز ہوتا ہے لکشن وہ چیزیں جن سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ ڈیزیز ہوئی ہے ایک تو آئے گا ایکسیسیو تھرسٹ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور پانی پیو گے تو زیادہ پشاب آتا ہے کہتے ہیں نا آدھی زندگی باتھرون میں ہی نکل جاتی ہے پشاب کر کر کے ہی تو بلرڈ ویجن یہ تو بعد کے کیسز ہیں اگر ٹریٹ نہ کیا جائے اگر اب دوائیاں نہیں لیں گے تو بلرڈ ویجن ہو جائے گا دھندلا آپ کو دیکھے گا ہیلز وانڈ جو ہے وہ ہیل نہیں ہو پاتی زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے اس کے بعد ٹنگلنگ ٹنگلنگ کیا ہوتا ہے نا چلیے یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوتا دیکھا ہوگا نا آپ نے باڈی میں جو وہ سوئیاں جیسی چھپتی ہیں کبھی کبھار کبھی کبھار ہر ایک بندے نے یہ فیل کیا ہوگا وہ سوئیاں جیسی چھپتی ہیں اس فیل کو ہم لوگ ٹنگلنگ کہتے ہیں اور ڈائیبٹیز جو ہے نا ہمارے ایشیا کے کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ گروہ ہو رہی ہے اور ڈیبلو ایچو کی رپورٹ ہے 2030 to 2050 میں انڈیا جو ہے انڈیا جو ہے نمبر ون رینک پر آ جائے گا ان کیس اف ڈائیبٹیز میلائٹس یہ ہوتا کیوں ہے بیسکلی وہی میں نے کہا انسان کی خود کی لاپروہی کی وجہ سے 45 کی ایج سے جب بندہ اوپر چلا جائے تب ہوتا ہے اوورویٹ ہے ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے تب ہوگا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب ہوگا اور جو بندہ فیزیکلی سست ہو جو کام نہ کرے فیزیکلی انیکٹیو ہو ہارٹ ڈیزیز ہارٹ ڈیزیز میں میں نے دو ڈیزیزز رکھی ہیں اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بچے گا ہمارے وہ ایک دو ٹاپک وہ دو چار ویڈیوز میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو پہلی ڈیزیز جو میں نے ہارٹ کے ریلیٹر رکھی ہے ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہے اور اور اس سے ہوتا کیا ہے تو ریومیٹک ڈیزیز جو ہے یہ ایک ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس سے ہمارے ہارٹ پر ایفیکٹ پڑتا ہے دیکھیں ہماری باڈی میں جو ہے بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں ہمارے موت میں ہوتے ہیں ہمارے دوسرے باڈی پارٹس میں ہوتے ہیں انٹسٹائن میں ہوتے ہیں سمٹائم کیا ہو جاتا ہے یہی بیکٹیریاز ہمارے ہارٹ میں چلے جاتے ہیں جب یہ ہارٹ میں چلے جاتے ہیں تو بعد میں یہ سیریس پرابلمز کاز کرتے ہیں اسی کو ہم لوگ ریومیٹک ڈیزیز کہتے ہیں ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی کا دوسرا نام ہے انڈو کارٹیسز یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں بیکٹیریل انڈو کارٹیسز کیونکہ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے مان لیجئے آپ کے موت میں کوئی بیکٹیریا ہے وہ نیچے چلا گیا جب اگر وہ ہارٹ میں پہنچ گیا تو وہ ڈیزیز کاز کرے گا ہارٹ کی اسی ڈیزیز کو ہم لوگ ریومیٹک یا انڈو کارٹیسز کہیں گے اور یہ زیادہ تر دیکھی گئی ہے ڈیویلپنگ کانٹریز میں اور انڈیا بھی ڈیویلپنگ کانٹریز ہی ہے ڈیویلپنگ کانٹریز میں بھی زیادہ تر اربن شہروں میں رورلز میں بہت کم دیکھی گئی ہے کیونکہ اربن میں بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے بہت زیادہ رسک ہوتا ہے بیکٹیریاز کے ساتھ کومن کانٹیکٹ میں آنے کا اس کے بعد وہ جو بیکٹیریاز ہیں ان کے نام جو ہیں یہاں پر لکھے ہیں ایک تو آریس ہے اس کے بعد وریڈے ہا اور ایس کا مطلب ہے سٹپٹو کوکس سٹپٹو کوکس یاد سٹی آر اے پی ٹی او سٹی آر اے پی ٹی او سٹی پٹو سی او سی او ڈیو سی او ڈبل سی یو ایس سٹیپٹو کوکس ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنا سٹرپٹو کوکس لکھ لینا سٹی آر ای پی ٹی او سی او سی سی او ایس سٹرپٹو کوکس اور ایس ہے وریڈا ہے انٹی رو کوکائی ہے ان کی وجہ سے یہی جو ہے موت سے یا کسی اور باڈی پارٹ سے چلے جائیں گے آپ کے ہارٹ میں اور ڈیزیز کاز کریں گے ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز دوسرا آ جاتا ہے ہائپر ٹینشن اسی کو ہم لوگ سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں یہاں پر شاید ہاں یہاں پر میں نے لکھا ہے اسی کو ہم لوگ سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں ہائپر ٹینشن کیا ہوتا ہے اس میں بلڈ جو ہے بہت تیجی سے فلو کرنے لگتا ہے جو آپ کی آرٹریز ہوتی ہیں نا آرٹریز آرٹریز سمجھتے ہو نا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آرٹریز ہیں وینز ہیں اور کیپیلریز ہیں تین بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں آرٹریز جو ہوتی ہے یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے بلڈ کو لیکن آوے فرام دہ ہارٹ ہارٹ سے مطلب آوے یعنی کہ ہارٹ سے لے جاتی ہے جو مان لیجئے جو رگیں اگر میں آپ کو سمپل بتاؤں جو رگیں ہارٹ سے آپ کے دل سے دوسرے پارٹس میں بلڈ کو لے جائیں انہیں ہم لوگ آرٹریز کہتے ہیں اب وہ رگیں جو ہارٹ کی طرف لے جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ڈیفرنٹ باڈی پارٹ سے ہارٹ کی طرف جو لے جاتی ہیں ان کو ہم لوگ وینز کہتے ہیں اور یہ آرٹریز اور وینز جو ہیں یہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں انٹر کونیکٹڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کن سے چھوٹی موٹی رگوں سے جن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیپیلاریز کہتے ہیں اب ان کے نام اردو میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے اب رگیں ہی بتایا کیونکہ مجھے اردو میں آرٹریز میں کیا ہوتا ہے جب بلڈ بہت زیادہ تیزی سے فلو کرتا ہے پیچھے سے بہت زیادہ پریشر سے آرہا ہے تو یہی بلڈ جو ہے ان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے آرٹریز کو ڈیمیج کرتا ہے اور بعد میں جس کی وجہ سے اگر یہ مطلب جلدی کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں نصف ہٹ جانا تو وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو اسی کو ہم لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں وہی میں نے لکھا فورس آر بلڈ پشنگ اگنسٹ آر والز والز آف آرٹریز کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں ایز فلوز ہو تھوڈ دیم اور بہت ہی تیزی سے اور کیا کرتی ہیں کاز کرتی ہیں ڈیمیج آف ویسلز اور ہارٹ اٹیک بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اسی کو ہم لوگ سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں سائلنٹ کلر کیوں کہتے ہیں نا کیونکہ جب یہ ہوتا ہے نا سٹارٹنگ اس کا جو سمٹم ہوتا ہے آپ کی چھاتی میں درد کرتا ہے چیسٹ پین جیسے ہم لوگ انگوینہ بھی کہتے ہیں انگوینہ شاید میں نے لکھا بھی تھا کہیں پر یہ دیکھ لیجئے انگوینہ بھی کہتے ہیں چیسٹ پین جو انیشیل سمٹم ہوتا ہے تو اس ٹائم اس سے آپ لوگ پتا کر سکتے ہو کہ بندے کو جو ہے ہائپر ٹینشن ہے ہائپر ٹینشن اسی کو دوسرا نام سائلنٹ کلر ہے اور اس کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں سمپلی بیٹا بلوکرز ہی اس کے لیے یہ تو ہر ایک بچے کو پتا ہوگا بیٹا بلوکرز ہی دی جاتی ہیں ہائپر ٹینشن کے لیے جس میں کیا کیا آ جاتا ہے دیکھو ایٹی ایٹینو لول بیٹا بیٹاوکزو لول اور ٹیمو لول آپ لوگ یاد رکھیں گے کوئی بھی میڈیسن جس کے لاسٹ پر لول ہے لول لول ہے وہ جو ہے ہائپر ٹینشن کے لیے یوز کی جاتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ آپ کا نون کمیونکیبل پورشن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے جو بچ جائیں گی تھوڑی بہت ڈیزیزز ان کو میں ایم سی کیوز گتھو کور کروں گا اور کل سے آپ کو دو چار دنوں میں آپ کا سلی بس کمپلیٹ ہو جائے گا اور جن کو جے کے سیول سرویسز میں ویڈیوز نہیں ملتی یہ میرا ٹیلیگرام کے چینل ہے سائنس کونسپٹس یا آپ لوگ لکھیں گے ایڈ دی ریٹ اپ بیسک سائنس کونسپٹس اور وہاں پر آپ کو پی ڈی ایف ہر ایک چیز مل جائے گی پلس انسی آر ٹی کی بھی مل جائے گی تو چلیے ٹھیک ہے دوستو اسی کے ساتھ بائی